سترہ ستمبر سخوت حیدرباد کے زمن میں کلہند مجلس تامیر ملت کے زیر احتمام اردو مسکن خلوت میں قومی ایک جہتی تقریب منقض کی گئی جس کی صدارہ صدر کلہند تامیر ملت وہ اقبال اکاڈمی محمد زیاودین نیر نے کی اس موقع پر معروف تاریخدان ڈاکٹر پانڈورنگا ریڈی پروفیسر ڈاکٹر اسلام الدین مجاہد سینئر صحافی ایم ماجد نائب صدر تامیر ملت محمد دہاج الدین صدیقی محتمت عمومی تامیر ملت عمر احمد شفیق نے خطاب کرتے ہوئے سکوت حیدرباد کی تاریخ پر روشنی ڈالی تامیر ایک سنگل دول پر سینکتر تائمید موال ج lettورنگا میمانید تاأیي نعجن جب تاأیی تاأی Regierung گورنمنٹ آف انڈیا ایک پاکستان اور ہندوستان بنا ہے کہ بارکتا ہے 552 پرنسٹی سٹیٹ بھیجے اوروں پرمیشن نہیں دیا ہے اب چاہے تو پاکستان میں جا سکتے ہیں نیتا ہندوستان میں نیتا ہندوستان میں نیتا ہندوستان میں رہے ہیں ہندوستان میں نیتا ہمیں گئی نیتا ہندوستان میں برٹیش ہندوستان میں رہے ہیں ہندوؤں کے لیے ہندوؤں کے لیے انڈیا ڈشن کردیلے پاکستان ہم تو ایک پورا سپٹمبر ہیں نہ ہندوستان میں جاتوں نہ پاکستان میں میں ایک نمونہ پہلے سے سپٹمبر ہوں آج سولہ سپٹمبر کو ہم نے یومیں نجات کی طرح نہیں بلکہ ہم جو ہے اتحاد اور اتفاق کو برخرا رکھنے کے لیے ہم نے کئی سالوں سے اتدائی تقریبا ستر سال سے سخوت حیدرباد کے نوان سے چلسے کرتے رہے مقصد یہی تھا کہ جو ہمارے بزرگوں نے خربانیاں دی تھی ان کو یاد رکھا جائے آنے والی نسلیں ان کی خدمات کو فراموش نہ کریں اور ایک حقیقی پسے منظر کیا تھا جو پولی سیکشن ہوا پولی سیکشن میں جو ہے پولی سیکشن ختم ہونے کے ساتھ بہت سارے موجودہ مہاراشتہ کرناٹا کا اور تلنگانے میں جو سولہ ازلہ تھے سب کے سب وہاں پر بڑی کوشش لوگوں نے کی انٹی مسلم تحریک کو چلانے کی اور اس سلسلے میں ہمیشہ آر ایس ایس اور بی جے پی کا یہ کوشش رہی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کی کوئی کمزور کیا جائے ان کے جو محوو ہیں حسابی حقوق دینے کے لیے ہمیشہ بس و پیش سے کام لیا ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہندوستان میں ہم ایک زندہ قوم کی حساسی سے رہنا چاہتے ہیں ہم کسی کے غلام بن کر نہیں ہماری مسجدوں کو اور ہمارے کلچر کو جو تباہ کرنے کی اور ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہم ہر کس ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری ملت بھی ہمارا ساتھ دے گی و آخر دوانان الحمدللہ بی بین چانل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بین چانل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بین چانل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بین چانل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بین چانل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بین چانل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بین ایک فری ٹو ایر چانل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بین چانل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چانل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانک کر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بین چانل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بین چانل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بین چانل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں